کہانی چھتیس یشو مسیح گو روپ بدل گئو ایک دن یشو آپ گے تین چلنا پترس یکوب اور یہنہ گئے آپ گے ساگے لیو او یہنہ نام گو چلو وہی آدمی کو نی ہے جنہیں یشو نے ببتسمو دیو ہو بے پراسنا کرن خاتر ایک اونچے پہاڑ پر گیا جد یشو پراسنا کرن لاغ رہو ہو تو بینگو چہرو سوریا گے سمان چمک گئو بینگ کپڑا اجیالیا گے سمان سفید ہو گیا جینہیں پرتوی پر کوئی کر سکے بین مو بڑھ گے سفید موسیٰ اور ایلیا وہ شد اکتا پر گٹ ہویا آن آدمی ای پرتوی پر این سمیہ مو سینکڑا سال پیلا ریا کرتا ہا بے یشو ساگے بینگی مرتیوں گے بارے میں بات کری کیونکہ وہ جلدی ہی یرشلے میں مر جاوے گو جد موسیٰ اور ایلیا یشو ساگے بات کرن لاغ ریا تھا تب پترس یشو نے کیوں مارے کھاتیر اٹھے رینوں بلو ہے میں تین منڈپوان نے بناوا ایک تیرے کھاتیر ایک موسیٰ گے کھاتیر اور ایک ایلیا گے کھاتیر پر پترس کو نہیں جانتا ہو کہ وہ کے کے لاغ ریا ہے جد پترس بات کرن لاغ ریا ہو تو ایک چمکدار بادل نیچہ آگے بنگ پر چھاگے ہو پھر بے بادل موں ایک آواز نے آنتوں سنیو بڑے کے ہو او میرو پتر ہے جنگ ایسا گے میں پریم کرتا ہوں میں بیموں خوش ہوں بینگی سنو بے تینوں چلا دھر گیا اور جمین پر لیٹ گیا تب ایشو بن چھوئے اور کھو درو نہ اٹھ جاؤ جد بے چاروں اور دیکھو تو جکو بھی بٹھے ہو وہ ایک لو ایشو ہو ایشو اور بے تینوں چلا پہاڑوں واپس نیچے اتر آیا تب ایشو بن اے کھو ابھی جکو کی اٹھے ہوئے ہو بینگی چرچہ کی گے ساگے نہ کریو میں جلدی ہی مر جاؤں گا اور پھر جیوی تو ہو جاؤں گا بینگے بعد تھے لوگانے بتا سکو ہو موسیقی